اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم تو لیکچر نمبر ٹین آف کمپیوٹر سائنس سیکنڈیٹ کلاس اچھ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ چپٹر نمبر ون کا لاسٹ لیکچر ہے اس کے بعد ہمارا چپٹر نمبر ون کیمپلیٹ ہو جائے گا آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے فیچرز آف ڈی بی ایم ایس ڈی بی ایم ایس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں پریویس لیکچرز میں ہم ڈیٹا بیس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹا بیس کو جو سافٹوئر یا کلیکشن آف سافٹوئر منج کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم ڈی بی ایم ایس کا نام دیتے ہیں ڈی بی ایم ایس ٹینڈ فار ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم کے ڈیڈوانٹیجز ڈیسڈوانٹیجز ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیے تھے تو لیٹس ٹار ڈسکسنگ دہ فیچرز آف ڈی بی ایم ایس کے ڈیٹا بیس کے فیچرز کون کون سے ہیں کون کون سے فیچرز یہ پروائیڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے ڈیٹا ڈیکشنری ڈیٹا ڈیکشنری کو ہم ڈی بی ایم ایس کے ڈیسڈوانٹیجز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں وہاں پہ ہم نے اسے سنس میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ دیس یassy咧چر آف ڈی بی ایم ایس بائٹ ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹوانٹی candies سو ایڈ اوبر ہیڈ آف ڈی بی ایم ایس اس سے اس پیس وغیرہ پروسسن وغیرہ بھی پر اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے اور اس کا مثلا کہ اسی تقسیل تقسیل آپ دیٹا پوریٹنٹ ہیں بعد ہم ہم اندر ہے کیا چیز ہے ڈیٹا ڈکشنری دراصل ایک فائل ہوتی ہے ڈی بی ایم ایس کے اندر جو ڈیٹا سٹور کرتی ہے about ڈیٹا یعنی کہ ڈیٹا کے متعلق جو ڈیٹا ہے جو ڈیٹا ہم نے سٹور کرنا ہے اس کے متعلق جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ڈکشنری میں سٹور ہوتا ہے اب ڈیٹا ڈیٹا کا کیا مطلب ہوا ڈیٹا ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر کوئی ایک ڈیٹا بیس کریئٹ کیا ہے تو اس کے اندر کس ٹائپ کا ڈیٹا ہونا چاہیے یہ کون بتائے گا اور یہ کہاں پہ مینج ہو رہی ہوگی یہ چیز یہ چیز مینج ہو رہی ہوگی ڈیٹا ڈکشنری کے ثرو ڈیٹا ڈکشنری میں یہ چیز موجود ہوگی کہ اس ڈیٹا بیس کے اندر اس ڈیٹا بیس کا جو یہ والا ٹیپل ہے اس کا جو فلان فیلڈ ہے فلان اٹریبیوٹ ہے اس میں اس کائنڈ کا ڈیٹا آ سکتا ہے اگر آپ جنڈر جنڈر کا ڈیٹا لے رہے ہیں جنڈر کا کوئی فیلڈ ہے تو جنڈر میں آپ میل فی میل یا شی میل یا اگر ایک اپشن ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ڈیٹا نہیں آ سکتا تو اس چیز کو میک شور کرنا ڈیٹا ڈکشنری کا کام ہے یا یہ ڈیسکرپشن ڈیٹا ڈکشنری کے اندر موجود ہوتی ہے تو AuthO it is a file that contains the data definitions or description of the structure of data used in the database database کے اندر جس طرح ka data use over are اس کا structure اس کی definition اس کی مطلب description وہ سارا data dictionary کے اندر store ہو رہا ہے اس کے تروں manage ہو رہا ہاتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا انڈر ہو رہا ہے سٹور ہونے کے لیے اس کی منیٹرنگ کانسٹنٹ منیٹرنگ ڈیٹا ڈیشنری کے درو ہو رہی ہوتی ہے ڈیٹا کے کچھ رول ہے یعنی کہ ہم شروع میں جب ڈیٹا بیس کرتے ہیں تو ہم رولز ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ فلان فیلڈ میں فلان ٹائپ کا ڈیٹا آئے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کو پھر میک شور کرنے کے لیے ڈیٹا ڈکشنری کانسٹنیوز اور کانسٹنٹلی منیٹرنگ کر رہی ہوتی ہے اس ڈیٹا کی جو ڈیٹا انڈر ہو رہا ہے ڈیٹا ڈکشنری کانال سو بھی یوزڈ فار ڈیٹا ایکسیس آتھورائزیشن فار ڈیٹا بیس یوزر ایکسیس آتھورائزیشن آگے چال کے ہم اس کو ڈیٹیل سے بھی پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کس بندے کو ڈیٹا کی کتنی ایکسیس ہے وہ کون کون سا یوزر کون کون سا آپریشن ڈیٹا کے اوپر پرفارم کر سکتا ہے اس چیز کو بھی میک شور ہے یعنی اس کا ایڈ آف سکیورٹی ڈیٹا سکیورٹی تو اس کو بھی میک شور کر رہی ہوتی ہے ڈیٹا ڈکشنری andy data dictionary also called repository اس کا دوسرا نام repository بھی ہے this is a very important feature provided by dbms and the next one is utilities programs utilities programs اس طرح کے add-ons آپ کا آپ نے نام سنا ہوگاателей yes extension سپورٹ کرتا ہے پروائیڈ کرتا ہے ڈی بی ایم ایس اس کی فنکشنیلٹی فسیلٹی کس لیے آپ اس سے ڈی بی ایم ایس کی فنکشنیلٹی جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں سپfullٹ کرتے پرچی دی ایم اس کی فنکشنیلٹی پورروے کروں ، دی ایس کی فنکشنیلٹی کا تعلق ہیں اگر آپ کا ڈیٹا ایمپورٹنٹ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیٹا آپ کا لوس ہو جائے ڈی بی ایمیس میں جو پڑا ہوا ہے تو اس کے پھر بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا بیک اپ کر لیں اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا کہ ڈیٹا لوسٹ ہو گیا تو پھر آپ کے پاس یہ فنکشنیلٹی موجود ہوتی ہے کہ آپ اس ڈیٹا جو آپ نے پیک اپ کیا ہوا ہے جو کپی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اسی کو ری سٹور کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی کچھ سپیشل کائنڈ آف پروگرامز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی جیترے میں کام ہے تو یہ یوٹیلٹیز پروگرام پروائیڈ کرتا ہے ڈی بی ایمیس جس سے آپ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں انٹریکشن کا مطلب کیا ہے انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا ریٹریو کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہو پا ہے اس میں سے کوئی خاص قسم کا ڈیٹا آپ سرچ کر سکتے ہیں ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارے کام کرنے کے لیے ڈی بی ایمیس آپ کو ایک وے پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اس لینگویز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ڈی بی ایمیس پر فارم کر سکتے ہیں اس لینگویز کو کیوری لینگویز کہتے ہیں کافی ساری ٹائپس کی کیوری لینگویز ہے لیکن جو سب سے کامن ہے اور ایمپورٹنڈ ون ہے وہ سٹکچرڈ کیوری لینگویز اس کو ایس کیو ایل بھی بولا جاتا ہے ایس کیو ایل سٹینڈز فار سٹکچرڈ کیوری لینگویز یہ کس لیے یوز ہوتی ہے create tables and modify their structure table وغیرہ create کرنے کے لیے tables modify کرنے کے لیے to retrieve selected records from tables of database database کے اندر جو tables ہیں ان میں سے کچھ data یا record آپ نے retrieve کرنا ہے نکالنا ہے to update selected records in database table میں جو data ہے اس کے record اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے اسی طرح سے پھر ڈیٹا انٹر کرنے کے لئے اور پھر ڈیٹا کے ریکارڈ جو ہیں ان کو ٹلیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں ڈیز آر سم بیسک آپریشنز یو کن پرفارم آن یور ڈیٹا بیسیز یوزنگ سٹرکچر کیوری لینگویج تو ان میں کمانڈ زیادہ رہے ہیں اسکیو ایل کی سٹرکچر لینگویج سٹرکچر کیوری لینگویج کی ان میں امپورٹن کمانڈ ہے سیلیکٹ سیلیکٹ کی کمانڈ جو ہے یہ ڈیٹا ریٹریو کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے ڈیلیٹ کی کمانڈ یہ ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے کریٹ کی کمانڈ یہ ڈیبلز گرہ کریٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے موڈیفائی جو ہے یہ موڈیفکیشن کے لئے اپ ڈیٹ بھی موڈیفکیشن کے لئے ریکارڈز کی انسٹ کے کمانڈ استعمال ہوتی ہے کچھ ڈیٹا ڈیبلز کے اندر نیا ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے انسٹ کرنے کے لیے تو سٹکچر کیوری لینگویج is an important feature provided by DBMS The next one is report generator نام سی ظاہر ہے report generator یعنی کہ کوئی اس طرح کی functionality ہے جس سے آپ report generate کر سکتے ہیں ڈی بی ایم ایس پروائیڈ ڈیپورٹ چینیٹر فنکشنیلٹی report generator کیا ہے it is a program that is used to generate reports اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ڈیٹا کی ڈیپورٹس تیار کر سکتے ہیں ڈیٹا میں آپ ایک سے زیادہ ڈیبلز میں سے ڈیٹا جو ہے اس کو کٹھا کر کے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں کسی ایک ہی ڈاکومنٹ کے اندر اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اس کا پرنٹ آؤٹ لائے سکتے ہیں اس کو ہاتھ فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو we will discuss we will generate report in chapter number 7 in chapter number 7 we will discuss in detail but you should know that report is an important functionality provided by DBMS اچھا پھر وہ کہہ رہا ہے for this purpose یعنی کہ report کرنے کے لیے report generator provide various options you have various options to generate reports the non-expert user can create very useful and attractive reports by using this functionality report generator is also called report writer اس کو report writer بھی کہتے ہیں اور اس سے ایک non-technical بندہ جو ہے وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہوئے مختلف قسم کی بڑی زبردست قسم کی reports جو ہے وہ generate کر سکتا ہے next one is access security access security کو بارے میں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ data جو ہے اس کو secure کرنا ایک بڑا اہم issue ہوتا ہے کہ data is very important and some time it is also very secret تو ہر جو user ہے database کا جس نے database کے ساتھ interaction کرنی ہے اس کے role assign کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہر role کو کچھ rights دیے جاتے ہیں کچھ permission دی جاتی ہیں یعنی کہ ہر ایک user کو ہر ایک جو user ہے dbms کا اس کو اس کے carding لی جس جس طرح کہ اس نے operation perform فارم کرنے ہیں صرف وہی اس کو permissions یعنی rights دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہ کر سکے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک user ہے اس کو آپ نے صرف یہ right دینا ہے let's say وہ non technical بندہ آپ صرف اس کو چاہتے ہیں وہ صرف data دیکھ سکے اس کو delete اس کو دیکھ سکے جی data مجود ہے کس کس طرح کے جہاں پہ تو پھر آپ اس کو صرف limitize کر دیتے ہیں اس کو آپ اس طرح کا roll دیتے ہیں کہ صرف data c کر سکے ٹھیک ہے تو اس طرح کے functionality بھی dbms provide کرتا ہے ٹھیک ہے کہ صرف authorized user ہی data کو access کر سکے اور پھر ہر user جس کو جو write ملا ہے صرف وہ user وہی کام کر سکے جس اس کو permission دی جا چکی ہے تو اس کو make sure کرنا بھی dbms کا کام ہے last but not least backup and recovery backup and recovery کے بارے میں ہم پہلے بھی discuss رہے ہے utility programs میں کہ it is a very important function almost available in all dbms software backup کیا کرتے ہیں by using this feature user can take the backup of important data backup مطلب ہوتا ہے کہ آپ data کی ایک copy generate کر لیتے ہیں for security purpose to provide the lost of data data ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ اس کی copy بنا کے رکھتے ہیں اس کو backup کہتے ہیں in case of data failure or loss of data the data can be recovered by using the backup copy of the data کہ جب کبھی آپ failure ہو جائے data loss ہو جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ اس backup copy سے data جو ہے وہ دوبارہ recover کر لیتے ہیں restore کر لیتے ہیں تو it is also very important feature of DBMS that you can take backup of your data and in case of failure you can restore your data as well تو students یہاں پہ چپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکسٹ ہم انشاءاللہ چپٹر نمبر 2 سٹڈی کریں گے چپٹر نمبر 2 سے پہلے آپ لوگ چپٹر 1 کو ایک دفعہ تھارولی پڑھ لیں اس میں کوئی مسئلہ ہے کچھ چیز نہیں آرہی تو آپ ویڈس ایپ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ